ادھر ناظرین میں سنم اجاز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اب تک سنم کے ساتھ ہم حالات واقعات اور سیاست پہ بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بڑے توفان سب کی بات کریں گے آج کے پروگرام میں شروعات کرتے ہم جاپان سے جاپان میں آج بیت دوپر سات اشاریہ چار کی شدت کا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا ہے اور اس زلزلے کے فوراں بعد جاپان کے مختلف شہروں میں سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے شہروں کو سہلی علاقوں سے دور رہنک ہدایات جاری کی گئے ہیں اور امریکن جیولوجکل سروے کے مطابق جاپان میں زلزلے کی شدت سات اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی ریپورٹس ہیں کہ زلزلہ جاپان کے نوتورنجن کے علاقے میں آیا ہے اور جاپانی میڈیا کے مطابق نوتورنجن میں سونامی کے باعث لہرنج سمندر کی پانچ میٹر سے اوپر تک پہنچنے کا امکان بھی ہے جاپان کے صوبے اشاکاوا کی بندرگاہ پر ڈیڑھ میٹر بلندی سونامی لہریں ریکارڈ کی گئی ہیں اور جاپانی الیکٹرک پاور کمپنی کے مطابق جاپان میں زلزلے کے باعث چھتیس ہزار سے زائد گروں کے ہوئے بجنی منقطع کرنی پڑی ہے جاپان میں زلزلے کے مرکز کے ایرگرد کئی اہم شہرائیں بند کر دی گئی ہیں اور نوتورنجن کے درمیان چلنے والی بولر ٹرین سرویس بھی محتل کی گئی ہے ادھر جنوبی کوریا کی میٹرولوجیکل ایجنسی کے مطابق جاپان کے زلزلے کے بعد جنوبی کوریا کے مشرقی صوبے میں سمندر کی سطح میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے مارچ دو ہزار گیارہ میں شمال مشرقی جاپان کے قریب نو کی شدت کا زلزلہ زیر سمندر آیا تھا اس نے سونامی کو جرم دیا تھا اور تب کے زلزلے میں تقریباً اٹھرہ ہزار سے زائد لوگ مارے یا لا پتہ ہوئے تھے دوسرا زلزلہ دو ہزار گیارہ میں آیا تھا اور سونامی نے فوکوشیما نیوکلیر پاور پلانٹ کے تین ریاکٹرز بھی تباہ کیے تھے جس کی وجہ سے جاپان دنیا کی جو پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم تھی اس کے بعد بدترین تباہی اور چڑھو نوبل کے بعد سب سے سنگین جووری حادثے کا شکار ہوا تھا جاپان میں اس وقت کیا صورتحال ہے وہ موجود جو تصویر آ رہی ہیں سوشل میڈیا سے لے کر بین لوگ کامی خبر سہداروں کے مطابق تو حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں جاپان میں کہتے ہیں کہ ایٹم بم سے زیادہ نقصان کا خطرہ جاپان کو اس وقت دیکھنے کو مل سکتا ہے اور چلیے ناظرین اب دلی کی بات کرتے ہیں دلی اور جمہو کشمیر کے حالات کے بیچ میں مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جمہو کشمیر کے حوالے سے کل دو اہم میٹنگیں الگ الگ منقض کی جاری ہیں دو جنور یعنی کل کو منقض انوالی پہلی میٹنگ میں جمہو کشمیر میں نئے تعمیراتی پروجیکٹو اور تعمیراتی پروجیکٹو کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا اس میٹنگ کی صدار وزارت داخلہ کے سیکٹری عجیب اللہ کریں گے اور میٹنگ میں جمہو کشمیر کے لیفٹنگارہ منہو سینہ چیف سیکٹری عطل دلو کے علاوہ دوسرے اداروں کے علاوہ سران بھی موجود رہ سکتے ہیں اور اس میٹنگ میں وزارت دلو کے دورے جمہو کشمیر کے وقت تعمیراتی منصوبوں کی سنگ بنیاد اور عوام کے نام وقف کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا بتا جاتا ہے کہ زیادہ تر توجہ وادی کشمیر کو ملک کی مختلف ریاستوں کے ساتھ ریل رابطے کے ذریعے جوڑنے پر کل کی میٹنگ میں مرکوز رہے گی اور ڈلی سے ذرائع کے مطابق فروری کے وسط میں وزارت دمی جب جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے تو اپنے دورے کے دوران وہ وادی کشمیر کو ریل رابطے کے ساتھ جوڑنے کا از خود افطا کر کے ریل کو ہر ہی جنڈی کشمیر کے لیے دکھائیں گے میٹنگ میں اس سال کے مارچ کے آخر میں ہر گھر تک نل اور ہر گھر کو جل فرام کرنے کے معاملے کو بھی زیر بحث لائے جائے گا یہ میٹنگ صبح گیرہ بج کر پچاس منٹ کے آس پاس شروع کی جائے گی اور بتا جاتا ہے کہ تقریبا دو گھنٹے تک ہی میٹنگ جاری رہ سکتی ہے ادھر جمہو کشمیر کی فاظتی سورتحال اور امن امان اور درندازی کے ساتھ ساتھ منشات اور ڈرون تیاروں کے معاملے کو لے کر دو پہر تین بجے وزیر داخلہ امید شاہ کے سربراہی مہمی میٹنگ منعقد ہو رہی ہے اور اس میٹنگ میں جمہو کشمیر کے لیفتنگورنم منوش سینہ چیف سیکٹری اطل دلو ایڈیشنل چیف سیکٹری آرکی گوئل اور جمہو کشمیر پولیس کے سربراہ آر آر سوین اور خفیہ اداروں کے سربراہوں کے علاوہ وزارت داخلہ کے سینئر افسران بھی شرکت کر رہے ہیں اس میٹنگ میں جمہو کشمیر کے تازہ ترین سوٹیال کے بارے میں اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں بھی وزیر داخلہ کو جانکاری حاصل کر آئے جائے گی جبکہ وزیر داخلہ امید شاہ کی سربراہی میں اس میٹنگ میں پونس اور راجوری میں کچھ جنگلات کے ملازمین کو جو ہتھیار فرام کرنے کا یا بلیج ڈیفیننس گارڈوں کو مزید تربیت اور مزید افراد کی تائناتی کا معاملہ بھی زیر بحث لائے جا سکتا ہے کچھ یہ بھی بتایا جا رہے کہ اس میٹنگ میں ملک بر میں لوگ سوائے انتخابات اور جمہو کشمیر میں سوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات کو بھی زیر بحث لائے جائے گا جبکہ بلدیاتی پنچائٹی اور منصفل کارپوشنوں کے انتخابات کو بھی میٹنگ میں زیر بحث لانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور ناظرین ذرا کشتوار کا رخ کرتے ہیں کشتوار میں میلٹرنڈو کو خود سپردکیا مشورہ دیتے ہوئے اس اس پی کشتوار محمد خلیل پوشوال نے آج بتایا ہے کہ 35 سے زیادہ میلٹرنڈ پاکستان اور پاکستانی زندزام کشمیر میں پچھلے کئی سالوں سے مقیم ہیں اور نائے کوٹ نے انہیں کئی بار طلب بھی کیا جبکہ جمہو کشمیر پولیس نے بھی ان میلٹرنڈو کو خود سپردکی بارے میں جانکاری فرام کی اور اس سلسلے میں نور سے بھی اجرہ کی ہیں تاہاں پاکستان اور پاکستانی کشمیر میں مقیم میلٹرنڈو نے پولیس کے جانب سے جانکاری فرام کرنے کے باوجود بھی خود سپردکی نہیں کی اور اب انہیں ایک وقت ماہ کا وقت دیا جاتا ہے اور اس عرصے میں عدالت یا جمہو کشمیر پولیس کے سامنے خود سپردکی کر کے بسورت دیگر میلٹرنڈو کی منکولہ اور غیر منکولہ جائدادی بھی سر بمہر کی جائیں گی ایس ایس پی کشتوار نے اب بتایا کہ چھتیچ کی کرویے میلٹرنڈ پاکستان میں ہیں اور فیل وقت پولیچ راجوری خطہ چناب اور دوسرے علاقوں میں میلٹرنڈو کی مضبوط بنانے کے لیے سرگرمی انجاب دے رہے ہیں اور کئی لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہے انہیں کہا کہ ان میلٹرنڈو میں کئی ایک جائدادیں پہلے ہی سیز کی جا چکی ہیں اور مزید کی جا جاتے ہیں اگر وہ خود سپردگی کرنے میں ناکام ہوئے تو سیز کی جائیں گی ہماری یہاں جو تھاٹی سکھ ٹرریس پاکستان سے اپریٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف دو ایف آئی آر لگی اور دو مہنے پہلے ہم نے ان تھاٹی سکھ میں سے تھرٹین کو کوکلینڈ آفینڈر ڈپلیئر کروائیا تھا جو یو ای پی ایک وارڈ سپیشل ڈوڈا میں ہیں وہاں سے اور باقی جو 23 لوگ تھے ان کی پرسیڈنس چلو کی تھی سو اس سیٹرڈے کو دے بیور ییسٹرنے ہم نے 23 انڈیوڈیوڈز جو ٹرریسٹ ہیں کی اوک کے اور پاکستان کی جگہوں میں ان کو پرکلینڈ آفینڈر انڈر سیکشن 82 سی آر کسی میں ڈکلیئر کروائیا ہے اور یہ دکلیئر جو کروائے گئے جیسے منزور ورف انقلابی منزور احمد اور کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا پی آئے یعنی قومی پرواز جو پاکستان کے آئر لائنس ہے وہ نواز شریف کی مہربانی کی وجہ سے خسارے کا شکار ہے کبھی کہیں روت اتاری جاتی ہے تو کبھی کہیں لیکن لائن آف کنٹرول میں پاکستان کا پی آئے نہ بھی آ سکتا ہو لیکن لائن آف کنٹرول کے نزدیک کے علاقوں میں پی آئے کے عام کے غبارے ضرور پچھلے کے ایک سال سے دیکھے جارے ہیں آج بھی پنچ میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک پی آئے کا ایک غبارہ دیکھا گیا اور بعد میں فوج کو جب اس کی جانکاری دی گئی تو فوج نے اس غبارے کو اپنی تحویر میں لے کر معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں پچھلے ایک سال سے لگاتار پی آئے جیسے تیارے یا پی آئے کے نام کے تیارے جو ہیں غبارے جو ہیں معاف کیجے گا وہ لائن آف کنٹرول کے آس پاس دیکھے جاتے ہیں اور کئی بار یہ بھی الزام لگتا رہا ہے کہ ان غباروں کے ذریعے منشیات یا اسلائق یا گولہ بارود مختلف علاقوں میں گرانے کے واقعات کی کیے جانے کی کوشش کی جائے ہی ہے ادھر تیاروں کی بات یا غباروں کی بات نہیں بلکہ گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے اور جمع کشمیر میں ملٹنسی سے متعلق چینجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کو مزید پچاس کے قریب جدید بلٹ پرو گاڑیاں فرام کی جاری ہیں دفاعی ذرائع کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ راجوری اور پنچ کے علاقوں میں ان فوجی گاڑیوں پر حالیہ حملوں کو پیش نظر تقریباً پچاس مزید جدید طرز کی بلٹ پرو گاڑیوں کو منظوری دی گئی ہے اور ان گاڑیوں کی فرامی سے فوج کو جنگلات کے علاقے میں ملٹنٹوں کے خلاف کام کرنے میں مدد ملے گی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ راجوری اور پنچ جیسے سرحدی علاقوں میں بلٹ پرو گاڑیوں میں اضافے سے فوج مزید مستقم ہوگی اور لائٹ سپیشلسٹ ویکلر بلٹ پرو گاڑیاں خاص طور پر جمہو کشمیر میں فوج کے لیے بنائے گئے ہیں اور راجوری اور پنچ ازلا میں پچھلے کئی سالوں سے جو ملٹنٹ حملوں میں اضافہ دکھا گیا ہے اس کے پس منظر میں یہ گاڑیاں اب جمہو کشمیر میں فوج کے خصو پرد کی جائیں گی ناظرین ایک چھوٹا ساتھے جارتی وقفہ لیتے ہیں بریک کے بعد ملیں گے جمہو کشمیر کے تین سو ستر پر چی جس ساف انڈیا ڈیوہ چندر چو